لائف اور لائف کے جو اچیومنٹس ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے پیسہ دھن کہ آپ نے کتنا پیسہ کمائیا کیسے کمائیا یہ کوئی نہیں دیکھتا کتنی محنت کری کتنی پریشانی سے آپ نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا اور لیکن ایک پڑھاؤ پر اگر آپ پیسہ نہیں کمائے پاتے ہیں جو کی لائف کا اسٹیبلشنگ پڑھاؤ ہوتا ہے چالیس پینتالیس کی ایج تک پچاس کی ایج تک بھی آپ پیسہ نہیں کمائے تو من میں آتا ہے اور لوگ بھی تھوڑا دیکھنے لگتے ہیں کہ آپ نے پیسہ نہیں کمائیا گھر والے بھی بولتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم پیسہ نہیں کمائے پائے آپ کو میں کچھ ایسے اپائے دوں گا جس سے آپ کے من میں یہ بات آنی ختم ہو جائے گی واسطو لائف واسطو آپ کے گھر میں پورے طریقے سے ٹھیک ہونا چاہیے اس کے بعد یہ اپائے آپ کو بہت ہیلپ کریں گے آپ نے ستائیس کمل گٹے کے بیج لینے ہیں ستائیس کمل گٹے کے بیج ثابت ہونے چاہیے اس میں گھن نہیں لگا ہوا ہونا چاہیے کمل گٹہ بہت ہی پیور ہوتا ہے اور ماں لکشمی کی اس میں کرپا ہوتی ہے ماں لکشمی کی کرپا پانے کے لیے آپ نے ان کمل گٹوں پر ایک کمل گٹہ آپ نے اُلٹے ہاتھ پہ لیجئے اس پہ کیسر کا تلک کیجئے اس کے اوپر ہاتھ رکھئے اس کو اینرجائز کیجئے اوم شری شری نمہ اس منطر کا جاب کیجئے بہت ہی چھوٹا ماں لکشمی کا منطر ہے لیکن اگر آپ اسے من سے اچارن کرتے ہیں اس کمل گٹے کے بیج کے اوپر تو بہت ہی اچھے طریقے سے سدھ ہوگا اور ماں لکشمی کی کرپا پرابت ہوگی ایسے ستائیس کمل گٹے کے بیج آپ نے ایک اچھی سی سلک کی تھیلی میں یا کارٹن کی تھیلی میں آپ نے ڈال دینے ہیں دھیان دیجئے گا پولیسٹر کپڑا نہیں ہونا چاہیے ان کمل گٹوں کو آپ اپنے دھانستان پر رکھئے جہاں پر بھی آپ اپنا پیسہ رکھتے ہیں جولیری رکھتے ہیں اور اوورال اپنے ایسٹس رکھتے ہیں اور تجوری ہے تو اس میں رکھ دیجئے یقین مانیے بہت فائدہ ہوگا اور بہت اچھے ریزلٹس بہت جلدی ریزلٹس آئیں گے اچھے ریزلٹس آئیں گے دوسرے اپائے سے بھی آپ دوسرا اپائے سنیے اور بہت سارے اور اپائے ہیں سنتے جائیے اور اسے کیجئے بہت آسان اپائے ہیں کسی بھی پیپل کے ورکش کے نیچے آپ کو پتے گرے ہوئے ملیں گے ایک بہت ہی اچھا پتہ لے لیجئے اس کو سوکھ نہیں دیجئے سوکھ جائے گا تو اس کے جو ہرے رنگ کی پرت ہے وہ ہٹ جائے گی اور ایک جالی سا آپ کو کچھ نہ کچھ دکھ جائے گا یہ پروسس اپروکسی میٹلی دس سے پندرہ دنوں میں ہو جائے گا اگر آپ اس کو سن لائٹ میں رکھتے ہیں گرا ہوا پتہ لینا ہے توڑنا نہیں ہے اور کسی بھی تھرسڈے والے دن یا کوشش کیجئے گرو پکھے نکشتر والے دن یہ پتہ آپ نے لینا ہے اور سکھانا ہے اس پتے کے اوپر اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے آپ نے کسی بھی پینٹ برش سے لکھ دینا ہے کیونکہ کلم تو آپ کو پرانے زمانے والی ملے گی نہیں تو کسی بھی لال رنگ کی انک سے یا پیلے رنگ کی انک سے آپ نے اسی پتے کے اوپر اوم نمو بھگوٹے واسو دیوائے لکھنا ہے فریم کروانا ہے اور اسے اپنے مندر میں ستھاپت کرنا ہے یہ ایسا اوپائے ہے کہ میرے جو اوپائیوں کے بیگ سے نکلا ہوا یہ اوپائے بہت ہی کام کا اوپائے ہے میری ایک بہت ہی فیمس بک ہے ایک ہزار آٹھ اوپائے اس میں بھی یہ اوپائے مینشن ہے اور بہت ہی اچھے ریزلٹس میں نے کئی کئی سالوں میں اس کے دیکھے ہیں تو آپ کو میں یہ اوپائے پہلی بار ویڈیو کے تھروں بتا رہا ہوں آپ کیجئے اور اس کا ضرور فائدہ ضرور لاب اٹھائیے ہم اس اوپائے کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی محنت کریں یہ بہت ہی اچھا اوپائے ہے کیونکہ اگر کسی جگہ پر گندگی ہے نگٹیو انرجی ہے تو وہاں پوزیٹیو انرجی کیسے آئے گی آپ کل کے برتن میں جو رکھا ہوا پانی ہے کھانا ہے اس کو ہٹاتے ہیں پھیکتے ہیں پھر دوبارہ اسی برتن میں ڈالتے ہیں ساف کر کے ڈالتے ہیں تو کیا آپ اپنے گھر کی نگٹیو انرجی کو سولو نہیں کر سکتے انگنت اوپائے ہیں میرے پاس نگٹیو انرجی کو ہٹانے کے لیے یہ جو اوپائے آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی سندر اور بہت ہی اچھا اوپائے ہے کرنا ہے آپ نے اپنے آہات سے کرنا ہے آپ نے اور مانیے کہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا شنیوار کے دن ایک جھاڑو لے کر کے آئیے فول جھاڑو لے کر کے آئیے ویکیوم کلینر نہیں لانا فول جھاڑو لے کر آئیے اس جھاڑو سے آپ صبح کے سمیں اس دن اپنے گھر میں ہاؤس ہیلپ کی چھٹی کر دیجئے میڈ ہیں ان کی چھٹی کر دیجئے اور خود تھوڑا سا برومنگ کیجئے جالے اتاریے مٹی نکالیے اس مٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے گھر کے باہر ڈالیے سمجھ لیجئے کہ آپ کی ساری پرابلمز ساری پرابلمز اس مٹی کے ساتھ باہر نکل جائیں گی کرنا ہے آپ کو یہ ہے اپائے اور بتانا ہے اور جو آپ کا پیار مجھے ملتا ہے جو آپ کی wishes مجھے ملتی ہیں اس کے ساتھ اس کو بھی ایڈ کرنا ہے اپنے ایک اپائے اور بتاؤں گا کیونکہ کبھی آپ ایک اپائے کیجئے کبھی دوسرا کیجئے کبھی سارے اکٹھے کیجئے کوئی limit نہیں ہے growth کی گھر پریوار میں چار ممبر ہیں تین ممبر ہیں یا کتنے بھی ممبر ہیں ایک دیپک آپ لیجئے اس دیپک میں جتنے ممبر ہیں اتنے بطی حلدی میں ڈوبوئیے پھر اسے گھی میں ڈوبوئیے اور کسی بھی تھرسڈے والے دن آپ بھگوان وشنو کے آگے وہ multiple بطی والا دیپک جلائیے شام کا سمیہ ہوگا زیادہ اچھا رہے گا شد دیسی گھی ہوگا زیادہ اچھا رہے گا پیتل کا دیپک یا مٹی کا دیپک ہوگا تو زیادہ اچھا رہے گا سب ہی کے ہاتھ لگے ہونے چاہیے اور کوشش کیجئے کہ ایک ساتھ پریزنٹ ہو کر کے دیپک جلائیں اور بھگوان سے پراتھنا کریں کہ یہ دیپک جلتے ہی ان کی زندگی میں بھی روشنی ہو جائے ہم سب کی زندگی میں روشنی ہو جائے بھگوان پراتھنا ضرور سنتے ہیں پراتھنا کر کے چاہیے ہماری شردھا تو ایسا کیجئے واسطو بہت زیادہ ضروری ہے گھر کی واسطو ٹھیک ہونی چاہیے نارٹ ساؤت ایسٹ ویسٹ نارٹ ہیس ساؤت ہیس ساؤت ویسٹ یہ چار اور چار آٹھ دشائیں بنتی ہیں ان کو کنٹرول کر لیا تو مانیے پوری لائف کو کنٹرول کر لیا کر کے دیکھئے اوم نمہ شوائے سبسکرائب ناو فور انٹریسٹنگ اینڈ نالجیبل ویڈیوز بائی ڈاکٹر پونیت چاولا